سمجھتا کہ میچ بڑا دلچسٹ ہوگا آفغانستان کی بڑی اچھی سائیڈ ہے اور انہوں نے پاکستان سے کرکٹ سیکھی ہے اور یہاں مختلف ان کے نوجوان جو یہاں مختلف کیپس پر رہے وہ اس کھیل سے پاکستان نے ان کو آشنا کیا اور اب وہ بہت اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے میچ بڑا ایکٹرسنگ ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ٹیم پاکستان کی پتہ کے لیے دعا کر کہتے ہیں قوم چاہتی ہے پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے کرکٹ شائقین بیتابی سے میچ کے منتظر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کی بیرون ملک فرار کی کوشش دھری رہ گئی امیگریشن حکام نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر روک لیا لیگی رہنما کہتے ہیں ایف آئی اے نے روکا اور کہا نیب کی درخواست پر آپ کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہے سپورٹس فیسٹیول تحقیقات کے لیے رانا مشہود کی آٹھ جولائی کو نیب میں طلبی اپوزیشن کی ہر کوشش بیکار حکومت نے بجٹ منظور کرا لیا معافی نے خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشک آوان کہتی ہیں بجٹ کی منظوری حزب اختلاف کی شکست ہے حکومت ملک و قوم کے مفاد میں ہر قدم اٹھائے گی خفیہ اساس سے ظاہر کر دو دو روز بعد سہولت نہیں ملے گی ایمنسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے ایف پی آر دفاتر آج اور کل رات گیارہ بجے تک کھلے رہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا آج گوجر خان میں پاور شو جلسے کی تیاریاں زور و شو سے جاری بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے لاہور میں جماعت اسلامی کے رہنما حافظ سلمان بٹھ کے گھر پر فائرین موٹر سائیکل سوار حملہ آور فرار حافظ سلمان بٹھ کے گھر پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کے جھگڑے سے متعلق اجلاس ہو رہا تھا پاکستان نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی ریپورٹ مسترد کر دی ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں ریپورٹ خود مختار ملکوں کے داخلی معاملات میں مداخلت پاکستان میں مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کو یقینی بنایا جاتا ہے رحیم یار خان کی دو بہنیں بیماری کے باعث گھر والوں کی ستم زریفی کا شکار ذہنی اور جسمانی معذوری نے جکڑا تو والد نے بھی مو موڑ لیا ماں بیٹیاں دربدر والدہ زنجیروں میں جکڑی بچیوں کے علاج کے لیے مسیحہ کے منتظر ننکانہ صاحب میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت دس سالہ بچی کی جان لے گئی فضا کو کتے نے کٹا ڈاکٹروں نے ویکسین لگانے کے بجائے گولیاں دے کر گھر بھیٹ دیا بچی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اہل خانہ کا الزام ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کا مطالبہ چین امریکہ تجارتی تنازع ڈانلڈ چرمپ اور چینی سادر شید جنپنگ کی اہم بیٹھک امریکہ کا چین کی مصنوعات پر نئے ٹیرف آئید نہ کرنے کا فیستہ دونوں رہنماؤں کا تجارتی مذاکرات دوبارہ سے شروع کرنے پر اتفاق امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم نہ ہوئی امریکہ نے اپنے سب سے جدید جنگی جہاز ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر کو قطر کے الحدید ائر پیس پر تائینات کر دیا امریکی فضائیہ کی تصدیق افغانستان میں خانہ جنگی کے خاتمے کی کوششیں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا ساتوہ مرحلہ آج سے قطر میں شروع ہو رہا ہے دونوں فریقین باتشیت میں تیز ترین پیش رفت کے خواہش مند پاکستان ایشین سنوکر چیمپین بن گیا قطر میں ہونے والے ایونٹ میں بابر مسیح اور زلفقادر نے بھارتی حریفوں کو ہٹا کر گولڈ میڈل حاصل کر لیا اور ٹور ڈی خنجراب انٹرنیشنل سائیکل ریس کی رون کے اروج پر اسے راؤن میں سائیکلسٹ آج ہنزہ سے سوز تک ترانسی کلومیٹر فاصلہ تیہ کریں گے پہلے دونوں مرحلے واپٹہ کی نام رہے یہ تھی آپ کی ہر نائم آپ کی مزید قبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی